اسلام نیکو ویورز ہوار جوال ای ہوپ یو بی فائن ایٹس میڈکٹر روحی ویڈیو سٹارٹ کرنے پہلے میں آپ سب کو کہتی چلوں میری چینل کو سبسکرائب لائک کنٹ کومنٹس کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا آج کا ٹاپک ہے اچھی صحت کی نشانیاں اور اپنی صحت کی افاظت کیسی کی جائے سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گی اچھی صحت کی نشانیاں بہترین صحت کے حامل انسان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کی کمر پتلی اور سیدھی ہوتی ہے دان سفید اور صاف ہوتے ہیں اس کو بوک بہت زیادہ لگتی ہے تمام بسمانی ازاد تندرست ہوتے ہیں اس کی جلد ملائم ہوتی ہے چہرے پر ہشکی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونٹرپر پیپری جمع ہوئی ہوتی ہے اس کی آنکھیں چمکیلی ہوتی ہیں نظر تیز ہوتی ہے زبان ساپ اور گلابی رنگی ہوتی ہے اس کا پیر چھاتی سے آگے ابرا ہوا نہیں ہوتا چھاتی چوڑی ہوتی ہے سر کے بال ملائم ہوتے ہیں اس کی سانس سے کسی قسم کی بو نہیں آتی اس کو گہری نید آتی ہے نہ تو اس کے موں سے بو آتی ہے اور نہ ہی اس کا پسینہ بدبود دار ہوتا ہے وہ بار بار نہیں تھوکتا اور نہ ہی اسے قبض ہوتی ہے اور وہ جب بیدار ہوتا ہے تو اس میں پھوٹی اور تازکی پائے جاتی ہے اس کا پیر گرم ہوتا ہے اور سر ٹھنڈا اس کا حاسمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے اس میں گرمی سردی برداش کرنے کی طاقت ہوتی ہے بغیر تھکان محسوس کی محنت کر سکتا ہے یہ چند نشانیاں بہترین صحت کی پہچان ہیں یاد رکھئے بہترین صحت ہی زندگی ہے ماہرین نے کہا ہے کہ اچھی صحت ہی زندگی کے تمام راستوں کا سر چشمہ ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی صحت کی حفاظت کیسے کی جائے اپنی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے صبح ویدار ہو کر پہلے گولی کریں پھر ایک آدھا گلاس تازہ پانی پھئیں ہمیشہ صورت تلو ہونے سے پہلے بستر چھوڑ دینا چاہیے گسل کرنے کے بعد اپنے حالی کو مالی کا حق بنگی ادا کریں شام کا کھانا سورج گروب ہونے سے ذرا پہلے کھائیں کیونکہ سورج کی گرمی سے کھانا حضم ہوتا ہے دو کھانوں کے درمیان کم از کم تین گھنٹے کا وقفہ ضرور رکھیں موسم گرمہ میں سونے سے پہلے موہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے پانی سے دولیں ایسا کرنے سے پور سکون نید آتی ہے ہر بار کھانا کھانے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے ایک گلاس پانی پی لیا کریں اگر اس میں تھوڑا سا لیمو کا رس ملا لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے کھانا کھانے کے دوران پانی نہ پیئیں بلکہ کھانا کھا لینے کے ایک گھنٹہ بات پانی بھی ہیں کھانا ہشتیلی سے کھانا چاہیے اور کھا لینے کے بعد کھلا کر ہستا جائیے ایسا کرنے سے کھانا جلدی حسم ہو جاتا ہے اور کبس بھی نہیں ہوتی کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے زیادہ سوچ بچار اور فکر نہیں کرنی چاہیے ہفتہ میں ایک بار سرسو کے تیل سے مالش ضرور کرنی چاہیے ہر وقت دوب کا چشمہ نہ لگائے رکھیں اس سے آنکھوں میں تیز روشنی برداشت کرنے کی قوت ہتم ہو جاتی ہے اور زین لوگوں کو شوگر ہے انہیں چاہیے کہ صبح و شام لمبی دور لگائیں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر انسان روزانہ دو گھنٹے کی ہلکی پھلکی ورزش کریں یا چلے پھریں تو اس سے جسم اہون کی روانی بہتر ہوتی ہے جو کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لئے انتہائی مفید ہے چلنے پھرنے سے جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے جبکہ ذہنی دباؤں سے چھٹکارہ ملتا ہے جسمانی ورزش کے لئے بہتر ہے کہ آپ گھر کی صفائی خود کریں اور لفٹ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ سیڑیاں چرنے کو ترجیح دیں اب میں آپ کو بتاؤں گی گزار سے مطلق یاد رکھیں گی یہ اہم باتیں کون کونسی ہیں ماہرین کے مطابق گزار سے مطلق کچھ ایسی میں آپ کو پانچ نکاتیں ہم بتاؤں گی کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو انسان صحت مند رہ سکتا ہے اور بوماریاں اس سے دور باغ سکتی ہیں جب تک سچی بھوک نہ لگے کچھ نہ کھایا جائے خوب پیٹ بڑھ کر کبھی نہ کھائیں جس کھانے کو کھانے سے لطف نہ آئے اسے مت کھائیں گزار ہمیشہ اچھی طرح اور چبا چبا کر کھائیں اور جو گزار حقیقی معنوں میں بہتر ہو وہ گزار ضرور کھائیں تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا یار رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا